السلام علیکم صحابہ سائیکلوپیڈیا سوال جواب کی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے والد اور آپ کی والدہ کا تعارف کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام عثمان بن آمر بن قاب بن سعد بن طیم بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب فہرکشی اور کنیت ابو قحافہ ہے فتح مکہ کے روز آپ اسلام لائے اللہ کے محبوب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعت کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ زندہ رہے ان کے وارث ہوئے اسلام میں کسی خلیفہ کے بطور والد بننے کا سب سے پہلے عزاز حاصل ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وفات پائی آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور ام الخیر آپ کی کنیت ہے یعنی اس کا معنی جو ہے ام الخیر کا یہ بھلائی ہی بھلائی کے معنوں میں آتا ہے اور آپ کا وصال تیرہ ہجری میں ہوا اور آپ کی قبر انور مدینہ منورہ میں ہے سیدنا صدیق اکبر کی ولادت قبر کہاں ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آم الفیل کے اڑھائی برس بعد مکہ معظمہ میں آپ پیدا ہوئے آپ ان دس خوش نصیب اصحاب میں شامل ہیں اور بلکہ ممتاز مقام رکھتے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال سے فرمایا جو اس نو مولود سے محبت رکھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا آپ کا بارگاہ رسالت میں کیا مقام ہے اس جواب کے سلسلہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے پہلے مسافہ فرمایا اور پھر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم لیا اور سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے اب الحسن میرے نصدیق ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے نصدیق میرا ہے آپ کے وصال کے اسباب کیا تھے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سب سے جو بڑا سبب یہ تھا کہ آپ ہر وقت غمزدہ رہتے تھے یعنی اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا دوسری روایت امی آئشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرس کی اتداء سردی میں غسل کرنے کے باعث بخار کی شکل میں نمدار ہوئی جو پندرہ دن متواتر رہا اس دوران آپ نماز بھی پڑھا نہ سکے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ امام مقرر فرمایا لوگ آپ کی آیادت کے لیے آنے لگے آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن بہ دن بیمار ہوتے گے اور یہ بیماری آپ کے وصال کا سبب بنی لیکن زیادہ جو ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وصال کا جو سبب تھا وہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تھا آپ نبی علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر آپ غمزدہ رہتے تھے کہ آپ کا جسم اثر مسلسل گھلنے لگ گیا تھا اور اسی وجہ سے آپ دنیا سے رحلت فرما گئے موسیقا